اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی انفرمیٹیو ہوگی جو آپ کی انفرمیشن میں انشاءاللہ اضافہ کرے گی جیسا کہ آپ سب یہ ٹائٹل دیکھی چکے ہوں گے کہ یہ مچھلی ایک لاکھ کی کیوں بکھی تو انشاءاللہ میں آج آپ کو اس کی ریزنز بتاؤں گا کہ اس مچھلی کو ایک لاکھ کا کیوں بیچا گیا اس میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس کو ایک لاکھ کا بیچا گیا سب سے پہلے تو آپ وہ مچھلی دیکھیں یہ میرے باباں ہیں جنہوں نے مچھلی پکڑی بھی ہے اس مچھلی کا نام ہے سوہ مچھلی اس کو سوہ مچھلی کے نام سے جانا جاتا ہے تو سکتا ہے آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہو کہ شاید اس کے گوشت کی وجہ سے یا اس کے گوشت میں کوئی ایسی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک لاکھ کا بیچا گیا تو کتا ہی یہ وجہ نہیں ہے اس کی زیادہ قیمت ہونے کی وجہ اس کا پوٹا ہے ابھی آپ کے بھی دماغ میں آ رہی ہوگی کہ اس کے پوٹے میں ایسی کیا خاص چیز ہے جس کی وجہ سے اس مچھلی کی قیمت اتنی زیادہ ہے آپ کو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس مچھلی کے پوٹے سے سرجیکل تھریڈز بنائے جاتے ہیں جو کہ باڈی میں کسی بھی قسم کی سرجری ہو یا پھر عموماً یہ ہرڈ سرجری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ابھی سوال یہ ہے کہ ان سرجیکل تھریڈز کو استعمال کرنے کا بینیفٹ گیا ہے تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آفٹر سرجری جب سٹیچنگ ہو جاتی ہے ان تھریڈز سے تو یہ باڈی میں ڈیزولو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تھریڈز تو جب یہ ڈیزولو ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ باڈی سے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اس کا بینیفٹ ہے جو کہ بہت ہی بڑا بینیفٹ ہے اور جس کی وجہ سے اس مچھلی کی قیمت زیادہ ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے جیسے اس مچھلی کا ویٹ زیادہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس مچھلی کا پوٹہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور جیسے جیسے اس مچھلی کے پوٹے کا ویٹ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی اس مچھلی کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مچھلیاں بہت ہی مہنگی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس مچھلی کے پوٹے سے اور بھی مختلف قسم کی میڈیسنز وغیرہ بھی بنای جاتی ہیں اور یہی دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ مچھلی اتنی کوسٹلی ہوتی ہے اور اتنی ایکسپنسیو ہوتی ہے یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں یہ تو ایک لاکھ ہی مچھلی ہے اس کے علاوہ لوگوں نے مختلف ریٹس ہی بیچیں کسی نے چالیس لاکھ کی ساٹھ لاکھ تی بھی اور مختلف ریٹس میں زیادہ سے زیادہ بھگ سکتی ہیں یہ مچھلی اور یہ عموماً تھوڑے ہی بندوں کو ملتی ہے یہ کوئی قسمت والا ہی ہو جس کو ملتی ہے تو امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ